اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے السلام علیکم میں اپنے چینل کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو آٹھ شوال کے حوالے سے تاریخ کے چند تلخ حقائق بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دباہ لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے آتے ہیں ویڈیو کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والا دین اسلام مکمل ذابطہ حیات ہے اور حق کے راستے پر ہمیشہ سے ہی دشواریاں آتی رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک اہلِ بیت اور اس دین کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہے اس ویڈیو میں میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ آج کل قادیانی لوگوں نے ایک نیا قرآن مجید متعارف کروایا ہے جس کے ترجمے میں تبدیلیاں کی گئی ہیں تو اس کے بارے میں احتیاط کیا جائے اب آتے ہیں اہلِ بیت کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ان کے دنیا سے جانے کے چند دن بعد ہی اس دنیا سے چلی گئی ان کی اس دنیا سے رخصت ہونے کی وجہ حاکمِ وقت کے مظالم تھے جس کی تابنا لاتے ہوئے وہ چلی گئی اس کے بعد بہت سے آئمہ علیہ السلام اور اہلِ بیت علیہ السلام ظالم کے ظلم کا شکار ہوتے رہے ظالم حکمرانوں کے ظلم کی داستانیں لکھی جائیں تو اس کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہے البقی کا مطلب ہے درختوں کا باغ لیکن جنت البقی کو جنت اس کی نسبت کی وجہ سے کہا جاتا ہے دنیا کے لیے تو یہ صرف ایک قبرستان ہے لیکن عالمِ اسلام کی نظر میں اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ ایک تو یہ مدینہ منورہ میں واقع ہے اور تقریباً سات سو کے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی یہاں دفن ہے اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جنابِ فاطمہ اسلام اللہ علیہ، امام حسن ابن علی علیہ السلام، امام علی ابن الحسین علیہ السلام، امام محمد باکر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، بہت سے نامور اصحاب جن کی آخری آرامگاہ اسی جگہ پر ہے اب آتے ہیں جنت البقی کو مسمار کرنے کی تاریخ کی طرف آٹھ شوال المکرم 1345 ہجری و مطابق 21 اپریل 1925 کو یہ علمناک ثانحہ پیش آیا جس میں آل سعود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سات سو ساتھیوں سمیت بہت سارے مزارات گرا دیے یہ گناہ اس لیے کیا گیا تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کے باقی ماندہ نشانات کو بھی دنیا سے ختم کیا جا سکے بادشاہ سعود بن عبدالعزیز کے کہنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ان کی بیوی، دادا اور ان کے ساتھیوں کے مزارات تباہ کر دیے گئے آل سعود کا کہنا تھا ان مزارات پر جانا دعا کرنا اسلامی اصولوں کے مخالف ہے اور جو ان کے یقین کے مخالف ہوتا تھا اس کا قتل کر دیا جاتا اور اس کی ملکیت کی ساری چیزیں ضبط کر لی جاتی اس کے بعد عراق میں امام حسن اسکری علیہ السلام کا مزار اور شام میں بی بی سیدہ سلام علیہ علیہ کا مزار بھی اسی ذہنی سوچ کی اکاسی کرتے ہیں جبکہ یہ سوچ اسلام کے بالکل مخالف ہے اور اس کا مقصد مسلمانوں کو اسلامی شخصیات اور جنہوں نے اسلام کو پھیلایا ان سے دور کرنا ہے گو کہ یوم انہدام جنت البقی کی مزمت صرف شیعہ فرقہ کے لوگ ہی کرتے ہیں لیکن میں باقی مسلمان فرقوں کے لوگوں سے ترخواست کرتا ہوں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی ساتھ سو ساتھیوں کے مزارات تھے ان کے لیے ہی آپ شیعہ فرقے کے ساتھ ہو جائیں اور سعودی حکومت کے اس عمل کی مزمت کریں اور سعودی حکومت کو اس بات پر منایا جائے کہ وہ ان مقامات کی دوبارہ تعمیر کریں یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ لوگوں کو آگاہی دلائی جا سکے اور حکومت پاکستان اور امت مسلمہ اس بات کا نوٹس لیں کہ ان مزارات کی اور ان مقدس مقامات کی دوبارہ تعمیر کی جا سکے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دوبارے لیں تاکہ ایس سی بہت سی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ